ہیلو فرنڈز بیلکم بیک ٹوور چینل تو آج کی سیوٹر میں جانیں گے کہ ایس جی پی اور سی جی پی کیا ہوتا ہے ایس جی پی اے سی جی پی اے کیسے نکالتے ہیں اور آپ سی جی پی اے سے اپنے جو مارٹس ہیں وہ کیسے نکال سکتے ہیں اور ساتھ میں ایس جی پی اے سی جی پی کو پرسنٹیج میں آپ لوگ کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے جب اگزام ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پر سی جی پی اے گریٹس دیے جاتے ہیں اور سی جی پی اے دیے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کی جگیاشہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے مارٹس جان سکیں کوئی پوچھتا ہے کہ اپنے پرسنٹیج آئے ہیں تو ہم انہیں اپنے پرسنٹیج بتا سکیں اور کتنے نمبر آئے ہوئے ہیں وہ بھی بتا سکیں تو آج کس ویڈیو میں آپ کو یہی ہم دکھانے والے ہیں کہ آپ لوگ پرسنٹیج اور اپنے نمبر کیسے نکال سکتے ہیں تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اور جانکاری پشند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ہم دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ایس جی پی کا فل فارم دیکھ لیتے ہیں سیمیسٹر گریٹ پوائنٹ ایوریج اور سی جی پی کا ہوتے ہیں کمیولیٹیو گریٹ پوائنٹ ایوریج یہ ہوتا ہے ان دونوں کے فل فارم آپ سمجھ لیتے ہیں سی جی پی اور اس جی پی میں کیا ڈیفرینس ہے سب سے پہلے تو دیکھیں جب آپ لوگ کوئی فرس سیمیسٹر آپ لوگ دیتے ہیں تو اس کا سی جی پی نکلتا ہے سیکنڈ سیمیسٹر دیتے ہیں تو اس کا سی جی پی نکلتا ہے تھرڈ سیمیسٹر دیتے ہیں تو اس کا سی جی پی نکلتا ہے تو یہ آپ کے تین سیمشٹر ہوئے ان کے جو سی جی پی اے ہوئے اب یہ تینوں جو سیمشٹر کا جب ایک ساتھ نکالا جائے گا اس کو کیا کہیں گے سی جی پی اے کہیں گے کیا کہیں گے سی جی پی اے کہیں گے جب تینوں کے ایک ساتھ پوائنٹ نکالے جائیں گے تو یہ سی جی پی اے کہلائے گا اور جب الگ الگ نکالیں گے تو یہ ایس جی پی اے کہلائے گا اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہماشا کرتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں مان لیجے یہ کوئی آپ کا فرس سیمیشٹر کا آپ نے اقزام دیا یہ سیکنڈ سیمیشٹر کا اقزام دیا اور یہ آپ نے تھرڈ سیمیشٹر کا اقزام دیا تو فرس سیمیشٹر میں آپ کی سی جی پی نکلے گی سیکنڈ سیمیشٹر میں الگ آپ کی سی جی پی نکلے گی اور تھرڈ سیمیشٹر میں آپ کی الگ سی جی پی نکلے گی نکلے گی اکنی آپ کی cgp نکلیں گی اس کے بعد جی فرس سیمیسٹر اور سیکنڈ سیمیسٹر اور تھرڈ سیمیسٹر کو جب تینوں کو ملا کر نکالا جائے گا تو وہ کیا نکلے گا cgp کیا نکلے گا cgp cumulative date point average نکلے گا تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ cgp اور gp میں کیا difference ہوتا ہے تو یہاں پر اتنے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوتا ہے اس کے بعد next دیکھتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو cgp کیسے نکالی جاتی ہے وہ بھی grade point کتنے ہیں grade point 8 ہے تو آپ کی جو credit point بنے گے وہ کتنے بنے گے اس میں آپ کا 3 کا گڑا ہو جائے گا تو کتنا بنے گا 24 بنے گا کتنا بنے گا 24 بنے گا اسی پرکار course بنے یعنی کہ آپ کی یہ subject دیئے گئے کتنے subject آپ کو ادھر subject دیئے گئے ہیں یہ آپ کو یہاں پر credit ملے ہوئے ہیں تو credit کا آپ کو grade point سے گڑا کریں گے تو آپ کو credit point آ جائیں گے تو اس پرکار اس میں آپ کا 3 سے کیا گیا 6 کا 3 سے 10 کا 3 سے 5 کا اور 4 سے 4 کا تو یہاں پر اس کا credit کریں گے تو آپ کی credit point یعنی credit and credit point آپ کے آ جائیں گے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو credit point کا یوگ کرنا کیا کرنا ہے credit point کا یوگ کرنا تو یہاں پر آیا 130 کتنا آیا 130 اب CGPA کیا کریں گے اب یہ credit جو اتنے آپ کے دیئے گئے ہیں ان کا یوگ کرنا ہے تو ان کا یوگ آپ کا آیا 20 تو یہاں پر آپ کا CGPA کیا نکلے گا sorry SGPA کیا نکلے گا SGPA یہاں پر نکلے گا 130 point divide वाइट वाइट तो निकलेगा तो यहां से यह चला जाएगा तो आपको कितना आएगा 6.5 आएगा SGP आपका निकल के आएगा 6.5 तो यह आपको SGP ऐसे आप भी SGP निकाली जाती है एक बार आप फिट से देख लेंगे इससे आप ग्रेट पॉइंट निकालें गुड़ा करके जो ग्रेट पॉइंट आएगा उनका आपको सम करना यानि कि योग करना है इसके बाद जो आपके ग्रेट आये हुए उनका योग करेंगे इसके बाद जो आपको टोटल ग्रेट पॉइंट है उससे आपको क्या करना है क्रेडिट سے divide کرنا ہے جو آپ کا آئے گا وہ آپ کا credit اتنا آئے گا جو آپ کا divide کرنے پر آئے گا وہ آپ کا sgpa ہوگا کیا ہوگا sgpa ہوگا 130 upon 20 کریں گے تو 6.95 آئے گا تو یہ sgpa تھا اس کے بعد cgpa اور sgpa کیسے نکالتے ہیں اب یہ دیکھیں sgpa آپ کا نکل چکا آپ cgpa کیسے نکلے گا تو یہاں پر دیکھیں آپ کو first semester سمسٹر میں credit 20 تھے اور cgpa 6.9 تھا second semester میں آپ کے credit 22 تھے sgpa 7.8 تھا اس کے بعد semester 3 میں آپ کے credit 25 تھی cgpa 5.6 تھا semester میں آپ کے credit کتنے تھے 26 sgpa 6.0 fifth semester میں credit 26 تھے sgpa 6.3 credit 25 sgpa 8 یہاں پر دیکھیں آپ کے 6 semester کو ادھار لے کر یہاں پر سمجھایا گیا ہے تو اب اس سے sgpa کیسے نکلے گا تو sgpa اس سے کیسے نکلے گا ان کے جو credit point ہے اور جو sgpa ان کا گھڑا کریں گے یہاں پر گھڑا کیا گیا 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 اور ان کا یوک کر دیا گیا ہے یہاں پر گھڑا کیا گیا یہاں پر گھڑا کیا اور ان کے بعد اس کے بعد کیا گیا سب کے جو credit sgpa کو گھڑا کریں گے اور ان کو سب کو جوڑ دیں گے کیا کریں گے سب کو جوڑ دیں گے اور اس سے کتنے سے divide کریں گے 144 سے divide کریں گے اور جو 140 یہ کیا ہے یہ آپ کے credit point ہے کیا ہے یہ credit آپ کے credit point ہے یہ credit point کا ہی یوگ آپ کا لکھا ہوا ہے 22 جب انہیں جوڑیں گے تو آپ کا 20 22 25 26 26 اور 25 جوڑیں گے تو آپ کا آئے گا 144 یہ credit سے divide کریں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا 6.73 sdpa کے آئے گا 7.3 cgp آپ کا آ جائے گا تو یہ دیکھیں آپ کو sdpa کیا sdpa الگ الگ سمیسٹر میں نکلتا ہے اور cgp آپ کا دو تین سمیسٹر کو ملا کر نکلتا ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو percentage میں کیسے بدلیں گے تو آپ کی جتنی بھی cgpa آئے ہوئی ہے اس سے آپ کو کیا کرنا ہے 10 کا گھڑا کرنا ہے تو آپ کا آ جائے گا 67 percentage کہیں پر بھی 9.5 بھی دکھاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں 4 example کے آپ کے یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ اگر cgpa into کریں گے 10 میں تو آپ کا یہاں پر percentage نکل کر آئے گا 67.3 کتنی آئے گی 67.3 آئے گی یہاں پر universities ہیں ان کی الگ الگے تو یہاں پر آپ 9.5 بھی کہیں کہیں گنا کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو وہ نہیں کرنا آئے کہ 9.5 سے کریں گے 10 سے آپ 10 سے کر لیجئے کوئی بھی problem نہیں ہوگی تو اس پرکار یہ آپ لوگ جو percentage نکال لیں گے اب اس کے بعد ہم mark suit سے آپ کو سمجھاتے ہیں کیسے یہاں پر کیا ہوا تھا اور آپ کو اپنے number کیسے نکال لیں ہیں تو یہاں پر ہم آ چکے ہیں اپنی mark suit پر یہاں پر دیکھیں semester first دکھا رہا ہے semester second اور ساتھ میں semester third بھی آپ کو یہاں پر result دیکھیں یہاں پر آپ کو semester third کا بھی مل جائے گا اب دیکھیں یہاں پر آپ کو دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ کو grade دیکھیں grade earn credit آپ کو دیئے گئے ہیں grade point دیئے گئے ہیں اور اس کا یہ گھڑا کیا گیا ہے تو آپ کے credit points آپ کو ملے گئے ہیں دیکھیں 8 چکو 32 کریں گے تو 32 ہو جائے گا 10 دونہ 20 کریں گے 20 4 8 چکو 32 9 دونہ 18 7 چکو 28 اور 2 دشاون 20 اور چچو 24 اور یہاں پر 2 دشاون 20 اور 3 دشاون 30 تو اس پرکار یہاں پر دیکھیں آپ کو یہاں پر grade awarded دیا گیا ہے A O B تو یہاں پر نیچے آپ کو دیا گیا ہے تو یہاں سے آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں A O A کب دیا جاتا ہے جب آپ کے grade point 10 ہوتے ہیں تو آپ کو O دیا جاتا ہے جب 9 ہوتے ہیں تو A plus جب 8 ہوتا ہے تو very good A دیا جاتا ہے تو یہاں سے آپ لوگ اس کے number limit بھی دیکھ لیں گے اور standing grade discussion آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے اگر آپ میں F لکھ کر آتا ہے تو آپ fail ہیں absent ہیں یہ لکھ کر آتا ہے تو آپ absent ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے SDP calculate کی ہے تو یہاں پر دیکھیں SDP انہوں نے کیسے calculate کی ہوگی ان کے جو grade point تھے یہ جو انہوں نے point secure کیے تھے اس کا یوگ کیا ہوگا اس کے بعد جو ان کے earn credit سے اس سے divide کیا ہوگا تو ان کی آئی ہوئی ہے SGPA آئی ہوئی ہے 8.3 کتنی آئی ہوئی ہے 8.3 آئی ہوئی ہے اس کے بعد second semester کا part 2 آتا ہے جس میں آپ کا second semester میں یہاں پر دیکھیں اب انہوں نے CGPA بھی نکال دیا ساتھ میں کیوں نکال دیا CGPA کیونکہ اب ان کے دو semester ہو چکے ہیں تو دو semester میں CGPA SGPA دونوں نکلے گا تو ان کی پہلے semester میں جو آئی تھی SGPA وہ الگ نکالی جائے گی اس میں SGPA ان کی آئی ہوئی ہے 9.38 آئی ہوئی اور ان کی CGPA بھی انہوں نے نکال دی ہے 8.7 آئی ہوئی کتنی 8.77 آئی ہوئی ہے یہ بھی ایسے نکالی گئی ہوگی ان کا گناہ کر کے اور اس کے بعد سے ڈیوائیڈ کر کے ان کی یوگ سے اس کے بعد semester 3 آیا تو semester 3 میں انہوں نے دیکھئے اب ان کی semester 3 میں SGPA بنی ہے 7.48 اور ان کی جو SGPA بنی ہے وہ SGPA بنی ہے کتنی بنی ہے 8.31 بنی ہوئی ہے تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ CGPA اور SGPA سے کیسے نکلیں گے اب نمبر سے بات کرتے ہیں نمبر سے کیسے نکالیں گے اپنی نمبر کیسے نکالے پرسینٹس سے آپ کی جتنی پرسینٹس آئی مان لیے 60% 67% آئی ہوئی ہے اب آپ دیکھیں گے آپ کے total کتنی نمبر کا تھا یہ ایک سبجکٹ آپ کا کتنی نمبر کا تھا تو اتنے آپ کے جتنے سبجکٹ تھے اتنے سبجکٹ آپ کو کرنے ہیں اور ان کا total جتنے بھی سبجکٹ ہے ان کی نمبر کتنے آئے گے مان لیجیے آپ کے 6 سبجکٹ ہیں اور پرسینٹس سو سو نمبر کا ہے تو آپ کے 600 ہو جائیں گے کتنے ہو جائیں گے آپ کی 67% بنی ہوئی ہے آپ کے total 6 سبجکٹ تھے اور پرسینٹس سبجکٹ آپ کا سو سو نمبر کا تھا تو 600 نمبر آپ کے ہو گئے اس کے بعد آپ کو 100 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے جو آپ یہاں سے نمبر نکل کے آ جائیں گے آپ کے 7,42 کے 2 ہاں سے لگا 4 36 اور 4 40 تو 402 نمبر آپ کے آ جائیں گے اگر 67% بنی ہوئی ہے اور آپ کے 6 سبجکٹ تھے total اور پرسینٹس سو سو نمبر کا تھا تو آپ کے کتنے آئیں گے 402 نمبر آئے ہوئے ہیں تو اس پرکار یہ آپ لوگ اپنی پرسینٹس ہے وہ کلکولیٹ کر لیں گے تو اس پرکار آپ لوگ پرسینٹس کلکولیٹ کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے نمبر آپ کو نہیں نکال پا رہے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کوئی بھی CGP SGP سب کو آپ کو ایسے ہی نکالنا ہے تو چلیئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں